بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام کے آج کے ہم پہلے سے ہم کچھ بات کریں گے بجھٹ کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ وفاقی بجھٹ پیچ ہو چکا جو کہ تاریخی مقامات ہیں کچھ ایسی خاص چیزیں جو شاید آپ کے نظروں سے اوجھل ہوں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ابھارا جا سکے بارے میں اعلان کر رکھا ہے کہ حکومت سیاہوں کے لیے بہترین مواقع فرام کرے گی تو پاکستان پر میں سیاہوں کے لیے خاص طور پر فوراں ٹوریسٹ کے لیے بہترین جگہ موجود ہیں لیکن محکمہ اوقاف ہو یا متعلق آئیداریں ان کی نظروں سے اوجھل آپ کہہ لیجئے تو بالکل بے جان نہیں ہوگا کیونکہ بہت سمک آبات ایسے ہیں جو تاریخ ورثہ ہیں لیکن انہیں اس طرح سے محفوظ نہیں کیا گیا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اسی طرح کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ مختلف علاقوں میں جو ہماری ثقافت موجود ہے جو ہماری تحضیب موجود ہے ہمارے ثقافت ورثہ موجود ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں تو پہلا شہر جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پاس پہلا شہر حبیب آباد کا ہے جہاں پر برعظم ایشیا کی سب سے بڑی پودوں اور پھولوں کی نرسریاں موجود ہیں جہاں سے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہر قسم کے پودے اور پھول ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائین بات ہے اور خوشائین جگہ ہے یہاں سے ہم بات کریں گے اور یہاں کے جو حالات ہیں جو مناظر ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر امجد علی ہم ان سے بات کرتے ہیں امجد علی کیا بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے جہاں پر ایشیا بریازم ایشیا کی سب سے بڑی پھولوں اور پودوں کی نرسری موجود ہے جہاں پر ملک پاکستان کے ساتھ بیرونے ملک پودے اور پھول ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے نرسری کے بارے میں جانتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سلسلہ نرسی کے چلا رہا ہے یہ کافی سالوں سے چلا رہا ہے یہ ہمارے باؤ اجداز سے شروع اور اس کو ہم ابھی چلا رہے ہیں ہم سائے دار پھول دار پھول دار جتنے بھی پودے ہیں یہ تیار کرتے ہیں یہاں سے تیار ہونے کے بعد باہر کے ملکوں میں ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ نرسری شروع سے کرتے آ رہے ہیں تو ہم یہ پھول دار پودے پھول دار سائے دار اس کے ساتھ ہم بونٹ سہی بھی تیار کرتے ہیں بونٹ سہی وہ سیمی منیچر ہے پانڈا تو اس کے علاوہ اور بھی بونٹ سہی ہم تیار کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم پام بھی تیار کرتے ہیں فروکسٹیل پام کاپرنشیا پام اور بھی پام ہے امجد علی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے وہاں پر جو پھولوں اور پودوں کی دنیا کی سب سے بڑی بریا دمیشہ کی سب سے بڑی نرسری ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین یہی پاکستان کے پہچان ہے پاکستان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہے لیکن یہ چیزیں ہماری نظروں میں کچھ زیادہ موجود نہیں ہیں ان پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے ایسی کچھ صورتحالی حبیب آباد سے تھی اور رواک نرسری کے صورتحالی ہم نے آپ کو دکھائی بھی ہے اور اپنے ریپورٹر کی زبانی سنائی بھی ہے اگلا شاید ناظرین ہمارے پاس ہے کلر سیدہ یہ راولپنڈی کی تحصیل ہے جہاں پر جو کرسیدہ کا علاقہ دھانگلی ہے اپنے فطری حسن کی وجہ سے سیاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے دھانگلی میں گرمیوں کے دوران موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ملک پر سے سیاہ یہاں کا رخ کرتے ہیں وہاں کے مناظر کیا ہیں کیا ماحول ہے وہاں پر یہ جانے گا آمیر چودری ہمارے ساتھ ہے ہم انشبات کرتے ہیں آمیر چودری کیا بتائیں گا اس حوالے سے دنیا بھر سے جو سیاہ یہاں پر پہنچتے ہیں پاکستان خاص طور پر ان مقامات کا وزٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہواہ ناظرین کو بتانے کے لیے کیا معلومات ہے ہم اس وقت موجود ہیں کلر سیدہ سے چند کلومیٹر دور دھانگلی کے مقام پر دھانگلی نہائیتی خوبصورت اور دلکش تفریحی مقام ہے لوگ دور دراز سے یہاں سیر کیلئے آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں تاریخی حوالے سے اگر بات کی جائے تو دھانگلی گکھڑ کوم کا پوجی ہیڈکوارٹر تھا یہاں جنگلی ہاتھیوں کا بیلہ تھا ہاتھیوں کو پانی پلانے کے لیے ایک تالاب بھی بنایا گیا تھا جسے آج پکہ بن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دھانگلی کو پرگنا کی حصیت حاصل تھی اور قاضی حسام الدین کو دھانگلی کا قاضی مقرر کیا گیا تھا جس کی عدالت ہمارے موجودہ علاقہ قاضیوں میں تھی اللہ کے ولی دعود شاہ حقانی کا مزار بھی یہی قریب میں موجود ہے آپ کا مزار بھی قاضی حسام الدین نے بنایا سہر کے لیے آئے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں خوبصورت علاقہ ہے اس علاقے کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے بہت ساری باتیں میں نے سنی تھی لیکن یہاں آ کر اس کو بہت زیادہ پایا ہے جو باتیں سنی تھی وہ کام میں بہت پر سکون پلیس ہے آپ یہاں آگے بہت اچھا فیل کرتے ہیں آپ کا سٹس بہت جو انا ریلیز ہوتا ہے اور میرا خیال ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی کروں گا جا کر اور اپنی فیملی میمبرز کو بھی یہاں لے کر آوں گا اور میں اپنے باقی بھی ہلکہ باب میں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا بہت پر سکون پلیس ہے اسپیشلی یہ جو نیچے لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں پانی ہے خوبصورت ایریا درخت گرینری انسان کو بہت فیسنیٹ کرتی ہے میرا خیال ہے یہاں پر آنا چاہیے میں تو بہت خوش ہوں کافی عرصے سے میرے موترم بھائی مجھے بلا رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پا رہا تھا لیکن آ جائیں ہوں اچھا لگا مجھے ایریا یہ اسی علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت سپیشلی ہمارے علاقے میں اس سے بہتر پکنک پانٹ کوئی بھی نہیں ہے یہ میرے دوست کافی دور سے آئے ہیں میں سپیشلی ان کو یہ علاقہ دکھانے کے لئے لے کے آؤ ادھر اور انہوں نے بہت اچھا فیل جی آج میں دندگلی آئے ہوں گومنے کے لئے تو ادھر آکے معلوم ہوں ہے کہ دندگلی جو ہے صرف سنو ہوا تھا پہلے کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن ادھر آکے معلوم ہوا ہے جی کہ واقعی جتنا سنو ہوا تھا اس سے زیادہ یہ خوبصورت علاقہ ہے اور اب بھی کشتی کی سہر بھی کی ہے ہم نے بہت مزہ آیا ہے اور میں اپنے تمام دیکھنے والے دین نیوز کے نظرین سے بھی یہی کہوں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہ وہ آئیں اور اس جگہ کا جو نظارہ ہے ٹھیک ہے وہ لازمی ادھر سے مطلب لطف اندوزوں سے اور ادھر کافی مطلب مزہ آتا ہے گمنے کے لئے آئیں تو ایک بار آپ بھی لازمی آئیں سہر کے لئے آنے والے ٹھیک ہے آمیر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کلر سیدہ سے اور وہاں کے جو مناظر ہیں جو صورتحال ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیا ہے تو یہ ناظرین ہم نے آپ کو صورتحال بتایا ہے کلر سیدہ سے آلپنڈی کا علاقہ ہے سیاہ وہاں پر پہنچتے ہیں خاص طور پر فوراں جو ٹوریز چھے ہیں وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ایسے مقابات پر وہ ضرور جانا چاہتے ہیں ناظرین ایک رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو کلرکار سے گرمی کے شدت و کم کرنے کے لیے لوگ کلرکار کرو کرتے ہیں لیکن یہاں پر سہولیات ابھی بھی ناکافی ہیں سیاہوں کے ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچتی ہے ہمارے رپورٹر رفیق انمول کی رپورٹ ہے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کلرکار جھیل پر موجود ہوں آئے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی انہیں کیسا کلرکار لگایا اسلام علیکم جی کیلئے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے کہ کلرکار جو کہ پنجاب بر میں سب سے زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے اور دور درہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہم بھی یہاں پہ آئیں لیکن یہاں پہ قدرتی خرصورتی دیکھ کر دل کو بہت اچھا لگا مگر انتظامیوں سے اپیل ہے کہ یہاں پہ جو ترکیاتی کام ہیں وہ کرائے جائیں اور سیاہوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ دور درہ سے جو سیاہ یہاں پہ آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لطفاندوز ہو سکیں ایسی بہت کم جگہیں ہمارے ملک میں ہیں جو کلرکار میں دیکھنے کو ملیں لہٰذا یہاں پہ ہر کسی کو اور بھی دوگر رفیق مول آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بات ہم کر رہے ہیں پاکستانی میں موجود جو تفریحی مقامات ہیں اس حوالے سے جو جہاں جہاں پر ہمارے نمائندگان موجود ہیں ان کی زبانیوں آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ کیا ماحول ہے کہیں پر سہولیات ناکافی ہیں لیکن یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جو کہ تاریخ ورسہ بھی ہیں تاریخی اہمیت کی حامل بھی ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں یا پاکستان پر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں جب کبھی تفریح کا وہ سوچتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں تو ان جگہوں کو ضرور انہیں مد نظر رکھنا چاہیے یعنی یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر جا کر کے زیادہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے دپالپور کے لئے نہیں پڑھتے ہیں دپالپور حجرہ شاہ وقیم شہر اولیہ کے نام سے مشہور ہے شہر خوزت بہاول شہر کلندر جنہیں میرا لال پاک بہاول شہر کلندر بھی کہتے ہیں ان کے نام سے منصوب ہے لاکھوں مریدین جو ہے یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر زیارت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ادھر پالپور سے ہمارے ریپورٹر راشد علی ہم ان سے بات کریں گے راشد علی کیا بتائیں گا اس حوالے سے جی میں اس وقت موجود ہی شہر حجرہ شاہ مکیم جسے دنیا شہر اولیہ کے نام سے بھی جانتی ہے میں پھر ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس شہر کا نام حجرہ شاہ مکیم اس لیے رکھا گیا کہ اس جگہ بزرگ عدین حضرت شاہ محمد مکیم کا حجرہ تھا یہاں یہ بزرگ عبادت خدا بے مسروح رہتے تھے ان سے قبل اس شہر کو پتھر وال کہا جاتا تھا میرے ساتھ کوئی شہر بھی مجید جانتے ہیں جی بتائیے گا اسلام علیکم حضرت شاہ محمد مکیم مقم دین زمانی حکیم انہ دیدہ دا نے حضرت میران سارا لوگ مسلمان کیتے انہ دا فیض جاری ہے آج تک پھر انہ دا سیاست دے بہت بڑا قام کردار ہے جو سید افرال شاہ گلانی صاحب تقریباً انیس سو پچاسی دے بیچ منسٹر وزیرا سیت بنے پھر اس تو بعد انہ دے بیٹا سیڈ جڑے سن او بھی سبائی وزیر بنے اور سنگ اینڈ فیزیکل پلانک دے پھر جس تک ناظم بنے سید اصد علی گلانی صاحب انہ دے دینی معاملات دے ویٹا خدمات یہیں یہ گیاں نے اس تو بعد انہ دے جنگیان نا جی سیاسی معاملات انہ دے وچوی انہ دے بہت زیادہ خدمات نے لیکن لوگ انہ دے دین دے معاملے چویے نا تو فیض یاب ہوئے نے اور سیاسد دے معاملے دے وچویے انہ تو لوگ فیض یاب نے انہ نے کسے بھی غریب نوں کسے امیر نوں کوئی تنگ نہیں قدے تک بھی کیتا تو بہت اچھے بہت اچھے جنہیں تریف کار لو انہیں تھوڑی ہے پوری دنیا تو لوگ اتھے آنے بھائی آڑنے انہ دے ارس ہوندہ ہے ملان دے ویسے تو ارس سارے بزرگان دے انہ دے رن دے انہ دے جڑا بڑا ارس ہے میرا باول شہر کلندر بھائی آڑنے دے پوری دنیا تو لوگ تشریف لے آنے دے بہت زیادہ احتفائض اصل کر دینا جی ملان دے یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کلندر کے سائد تلے رہنے پر ہمیں فخر ہے ہمارا ساتھ یہ گھر ہے اور ہم اس ٹیمپل کے سائد تلے رہنے پر ہمیں عزاز ہے اور یہ نارا موانے پر بھی ہمیں فخر رہا ہے کہ دم میرالال پاک بہاول شیر کلندر یہ بتائیں گے حضور دی تریف تک کریے تھے سارا دن ساری عمر لگے رہے ہوتا نہیں مکنی چاندہ میں بھی حضور جیڑا بھی مو چو ممارک جبان چو نکلے اوہ میرے سجد جعاج علی شاگلانی میرے مرشب پاک آئے تم جیڑے پاس ہاتھ کر دینے فیض ہے جیڑے پاس دعا کرنے نہ کبولے دنیا چھولی بار بارتے لے جانے کوئی منگے تاوی نا منگتا ہوں یہ نہ کھالی کا دینے مو جا انہا ربنا رواد آئیے بھی جیڑا میرے دارتے آئے وہ کھالی نہیں جائے یہ تو فائد دنیا لے جاندی میں نے دو سال تو لگتے اے بھی جیڑا بھی آئے تو لہتا گیا تو خوشی ہے نا پھر آیا میں تا حضور دی تریف تا دیڑا پورا بیان ہی نہیں کر سا دا جنی کوئی نہیں راشد علی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں کے سورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے حجرہ شاہ مقیم سے ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ وقفے سے واپس آئیں گے تو مزید شہروں سے ہم آپ کو احوال بتائیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں جو ہمارے پاس تفریحی مقامات ہیں سیاہدی مقامات ہیں اس حوالے سے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک بھر میں مقتد سفر کے یادکار لمحات کو اور سکون اور آسان بنانے کے لیے نیشنل ائر ایکسپریس پیش کرتے ہیں سفری سہولیات کے جدید انداز آپ کی ضرورت کے این مطابق نیشنل ائر ایکسپریس کے ساتھ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ بہت امدہ رہا بلکہ میں اپنی فیملی فرینڈز اور آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ عمرہ کے لیے یا کہیں پر بھی جانا چاہیں تو صرف نیشنل ائر ایکسپریس کا انتخاب کیجئے اے ڈکٹنگ اور ہوتل بکنگ کی دنیا کا چانہ پہچانہ نام حکومت پاکستان سے منظور شدہ نیشنل ائر ایکسپریس سرویسز اور پیکیجز کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں 042 111 321 1 2 3 ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں مختلف تفریقہوں کے مختلف سیاحتی مقامات کی پاکستان تک کلچر پاکستان کی تہذیب اور خاص طور پر وہ مقامات جو کہ ٹوریسٹ کے لیے انتہائی دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فورٹ عباس جانے پڑھیں گے فورٹ عباس جو کہ کلوں کے شہر کہا جاتا ہے جس میں لگ بگ آٹھ کلے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی تاریخی امارتیں اس علاقے میں موجود ہیں مجموعی طور پر اگر اسے تاریخی شہر کہا جائے تو بالکل بے جان نہیں ہوگا ہمارے ریپورٹر خلیل احمد ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے زبانی سنتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ خلیل کے فورٹ عباس میں جو کلے موجود ہیں جو تاریخی مقامات موجود ہیں وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور کیا خوبصورتی رکھتے ہیں خلیل احمد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو عباس میں اور جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہرہ کہ فورٹ فورٹ کے معنی کلہ کے ہیں اور عباس جو ہے نا یہاں پہ جو حکومت کرتا تھا عباسی خاندان تو اسی کے نام سے جو ہے نا وہ یہ فورٹ عباس کا نام رکھا گیا اور یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ ریاست بہاولپور میں شمار رہتا تھا اور یہ شہر نہ صرف تاریخی تھا بلکہ ریاست بہاولپور اور ہر قلعے کی ایک اپنی تاریخ ہے اس وقت جس قلعے پہ میں موجود ہوں وہ قلعہ میرگڑ ہے اور اس سے آگے جو قلعہ ہے وہ قلعہ جامگڑ ہے اور جامگڑ سے آگے قلعہ مروڈ ہے مروڈ جو ہے نا وہ ایک یہاں پہ سکھ ہندو ہوا کرتا تھا مروڈ تو اسی کے نام سے یہ قلعہ جو ہے نا وہ مروڈ جو ہے وہ اس کا نام پڑھا اس کے علاوہ جو یہاں کی باقی امارات ہیں ان میں جو ہے نا وہ اسٹیشن ہے ایک پرانا اسٹیشن ہے کچھ سکول کی بلڈنگ ہے جو بہت زیادہ پرانی ہیں یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر ایک تاریخی شہر ہے اور تاریخی اہمیت کا عامل ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ انڈیا کے بارڈر کے بلکل ساتھ لگتا ہے تو اور جب یہ پاکستان نہیں بناتا تو یہ شہر جو ہے نا وہ بولپور کی ریاست ہوا کرتا تھا اور انڈیا والوں کے لیے اس کا ایک اپنا ایک مقام ہوا کرتا تھا بلکہ برے سگیر میں اس کا ایک مقام تھا لیکن صورت حالہ اب یہ یہاں کی کہ جو ہے نا اسی تاریخی برسوں کو بلکل افاظت نہیں کی گیا یہاں کے جو جتنے بھی قلعے ہیں سارے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں لوگ یہاں سے جو انٹیں پتھر ہیں جو اس کے جو اوپر لکڑی ہیں وہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور حکوم میکما جو ہے گورنمنٹ جو ہے پاکستان اس کی بلکل افاظت نہیں کر رہی تو دن بزن یہ قلعے اور یہ شہر زبو والی کا شکار ہوتا جا رہا ہے گو کہ یہاں پہ ایک تسلہ شروع کیا گیا تھا جیپ ریلی کا جو قلعہ میرگرڈ میں تھا جامگرڈ میں تھا سوری لیکن اس کے علاوہ اس کی تھوڑی بہت حفاظت کی گیا لیکن باقی جو قلعہ جاتے ہیں اور باقی جو مہارات ہیں اس کی بلکل حفاظت نہیں کی جاتی تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس پہ ابھی توجہ دے ان قلعوں پہ ابھی توجہ دے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیاہ آ سکتے ہیں بہت زیادہ زہر مبادلہ نہ صرف یہاں کے لوکل لوگوں کما سکتے ہیں بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی مل سکتا ہے تو اگر اس کو تاریخ کہا جائے اور اس کی اہمیت کو اب بھی اگر اجاگر کیا جائے تو یہ شہر بلکل جو اپنا پاکستان میں نہ صرف بلکہ خلیل احمد آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے تناظرین خلیل احمد ہے ہمارے ساتھ آپ نے جانا ہے کہ یہ علاقہ جو کہ قلوں کا علاقہ کہا جاتا ہے آٹھ سے زائد قلعے یہاں پر موجود ہیں ایک بڑا یہاں کا علاقہ رہو ہے وہ چولستان طلب جو ہے وہ مشتمل ہے تو یہاں پر اگر ٹورزم کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہترین علاقہ رہو ہے وہ گردانہ جائے گا ناظرین یہ ہم نے بات تھی کچھ فوٹو باس سے آپ کچھ بات کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانک جو ہیں ان کا جنب ننکانہ صاحب میں ہوا تھا جس کے مئرہ سے ننکانہ صاحب کو دنیا پر کے سکھوں میں خاص مقبولیت حاصل ہے یہاں پر موجود گردوارہ ہے جنمستان سمیت سات گردوارے ہیں شامل ہیں اور یہاں پر دنیا بھر سے ہر سال بابا گرونانک جنم دنگ پر سکھ یاتی جو ہے وہ یہاں پر تشریف لاتی ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں ہمارے ریپورٹر تاریخ علی رانہ کی ریپورٹ ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ملکانہ صاحب گردواروں کا ایک چھوٹا سا شہر سکھ حظم کے لیے مقدر شہر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ ان کے مغبی پیشوا بابا گرونانک تیر کی کا جنب دن پندرہ اپریل چولہ سو نتر ہو کالو نامی خطری کے گھر میں ہوا بابا گرونانک نے جہاں جہاں اپنی کرمات تکھائی سکھوں نے اسی نسٹوں سے کراندما آلی شہر نماتے کیاپ کھاتی ملکانہ صاحب میں ساتھ گردوارے ہیں جن میں گردوارہ کیارہ صاحب گردوارہ پٹی صاحب گردوارہ بادیلہ صاحب گردوارہ تمبو صاحب اور شڑی بادشاہ شامل ہیں جہاں بابا گرونانک گردوارہ کا جنب ہوا اس گردوارہ کو گردوارہ جملستان کے نام سے یاد دیا جاتا ہے پرچیز اکر کے رقمے پر اس گردوارہ میں تکرمہ ساتھ سو کبرے ہیں جن گردوارہ کی آتنا کے لیے ہر ساتھ دنیا کے کونے کونے سے سکھی آسری یہاں آتے ہیں چودہ سو تیس پیج میں گردوارہ صاحب میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو جہاں جہاں پہ ربی بانی اللہ کی طرف سے اتری ہے اس کو گردوارہ صاحب نے دوسرے گرونے تیسرے گرونے چوتھے گرونے پانچویں گرونے اکٹھا کیا ہے اور اس کو جو مجموعہ پانچویں گرونے بنایا ہے اس کو گرگرنس صاحب ہم کہتے ہیں تو گرگرنس صاحب میں بابا فرید صاحب کے بھی ایک سو تین شلوک ہیں اور ان شلوکوں میں سے ایک آدھا میں بتاتا چلوں کہ اٹھ فرید دا حجو صاحب صبح نماز گزار جو سر سائی نانے میں سو سر کا پتا اس کے سہر میں مجموعہ ساکھ فر سے گہرا پانی کا کھوان جو بابا جی گرونانا کی پیدائے سے پیدے کا ہے ابھی بھی اس کا پانی پینے کے قابل ہے اور دنیا بار سے آنے آلے سے یادری اس مقدس پانی کو اپنے ساتھ دے کر جاتے ہیں گردوارہ میں خوبصرہ سنگے مرمہ سے بنی ہوئی ایک پالکی بنائی گئی ہے جس نے سکھوں کی مذہبی کتاب گروہ کرنس ساتھ رکھی گئی ہے اس کا رسم و خرط گروہ مخی کی زبان میں ہے جس کو مطلب ادوار میں دس گروہوں نے رکھا ہے اہم بات تو یہ ہے اس کتاب میں بابا فرید کے کئی کلام بھی شامل ہے اس کے سہن میں سونے کی ساکھ سے بنی ہوئی ایک پالکی بھی ہے سیکھ ازم میں پانچ چیزیں بنیادی ہیں جس میں کھنگا کچھا کڑاس کرپان اور کیس شامل ہے جو جہا تمبو صاحب کے بارے میں کہنا ہے یہ جوڑا پویتر حسطان ہے سری گروہ نانک جیو جیو چیران چھو پرابت ہے اس گروہ داری جو کہ سری گروہ نانک دیو جی مہاراج جیو کہ سچے سعودہ کر کے واپس پرتے سان جو وان دیکھ رہے تسی یہ ہے تمبو صاحب تمبو وانگ بیٹھ کے کچھ تیر سمیں وہاستے پوائی کردے سا آتے اس سے بات پی رہے گروہ نانک نام گروہ نانک تمبو صاحب پہنے گروہ نانک میں بابا گروہ نانک اپنے موائشی چرانے کے لیے آتے تھے اسی کے سہے میں ساٹھے پائیس سو سالہ پرانہ در ابھی بھی یہاں مجموع دائے یہاں پا بابا گروہ نانک دپہن کے وقت عرام کیا داتے تھے اور اب اس جگہ پر لوگ منتے مانتے ہیں اور بھی یہ روشن کرتے ہیں گروہ نانک جب گروہ نانک صاحب چھوٹے تھے تو وہ خدا کے بابا گروہ نانک دکھ دیا کرتے رہے اس گروہ نانک میں سکھوں کی تحریک کا سب سے پہلا سرور یعنی صلاح بنائے گیا تھا جو اس وقت کے حاکم رائے بھولار پٹی نے گروہ نانک کی یاد میں بنائے سیکھ مرد بچے بڑے جا کر اکیتر دوائے درام کے ساتھ مستہ ٹیکی مذہبی کتاب گروہ برند پڑھتے ہیں ان گروہ نانک دیکھ بال اور سکھوں کے مذہبی تحوار کا سارا انتظام میٹمہ خواب پاکستان کے سکوٹ ہے گروہ نانک ہو یا مسجد شرچ ہو یا مسجد کسی بھی مذہب کے تقدس کو پہ بال نہیں کیا جا سکتا ضرورت تصبر کی ہے کہ ہمیں ملزل کا ملک کی بقا کے لیے کوشش کریں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور گردوارہ نانکانا صاحب ہمارے ناظرین کو آپ نے یہ ریپورٹ میں بتایا تفصیل سے کہ وہاں پر کس قدر یہ ٹوریزم کے لیے بہتین مواقع موجود ہیں ناظرین بات ہم کر رہے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان کے بہت سے شہروں میں بہت سے مقامات ایسے ہیں بہت سی جگہیں ایسے ہیں جہاں پر اگر حکومت جانب سے کوئی زیادہ توجہ دی جائے تو دنیا پر سے جو فورنٹوریز چاہتے ہیں جو کہ صرف چند ہی مقامات پر جاتے ہیں اگر ان سارے مقامات کو جو ہے وہ سیادت کے لیے کھولا جائے اور یہاں پر جو سہولیات مہیا کی جائیں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ بہترین ذریعہ موبالہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جترال سے بات کریں گے ناظرین جہاں پر چترال کے بالائی علاقے کوشت میں ایک گھر میں ایک ایسی نرسری بڑھائی گئی ہے جہاں پر دنیا بھر کے تمام اقسام کے پھول موجود ہیں اور یہاں پر ایک ایسی ایسا عجائب گھر بھی موجود ہے جہاں پر قدیم اور نادر پتھر بھی رکھے گئے ہیں ہمارے ساتھ اپر چترال کوشت میں رہا ہوں یہاں پہ بہت خوبصورت باغ ہے اگر میرا کمیرمین دکھا سکے تو یہاں پہ ہر قسم کے پول لگے ہوئے ہیں جس میں زرد رنگ کے بھی ہے سرخ کے بھی ہے گلابی بھی ہے سفید رنگ کے بھی ہے اور گرنگ کے بھی ہے مختلف رنگ رنگ پول ہے چھوٹے قد کے بڑے کا ہر قسم اور یہاں پہ ایک بیگرونڈ میں ساتھ ایک میوزم بھی ہے جس میں صدیو پندوق رکھا ہوئے اور اس باغ کا جو خاص بات ہے وہ نوادرات ہیں وہ مقدس پتر ہے جس میں قدرت نے اپنے نشان راہر کر کی قدرتی طور پر اس پر اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واللہ اور اس قسم کی لکھے ہوئے ہیں اس وجی ہمارے پاس اس باغ کا حبیب اللہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں حبیب اللہ صاحب تبو شکریہ مختلف انگیتیزم لہذا ہے باغ اور مشوک لیکن حیب چین سیلہ سابقا سیکٹری خیبار پختونخو نظام صاحب مطنین اوغ ایتار بان نو ہزار فوٹا مطنین اس کو سوپی مائی بند دیتی سرحتو مہربانی سرح آوی مہربانی سرح باغ آباد کو دی ملیف تانشاو کو پراک سن سرح مہربانی سرح آجاب گردی کندوری سال پرانے بتوک ہے سرح اندرنی تانشاو تین هزار سال پرانے دی اشناری شیر لیکن بہتان مجیدی تین هزار سال پرانے بہت شیر لیکن باقی مختلف ملک اشناری دی بریو برطانی یا های جاغو چین روس صفان حبیب اللہ صاحب نے ایک میزم بنا جس بہت تین آزار سال پرانے جو ایکویپنٹ ہاتھیار ہے وہ رکھ ہوئے اور یہ جو پتر ہے یہ بھی تین چار سال پرانی ہے یہ کہتے اللہ کی مجھے قدرت پر مل ہے اور میں کہیں کہیں دور دور جا کر پا اس کو دون میں اس کو لائے اور یہاں پہ میں نے اپنے باغ کا زینت بنائے ہوئے جی ہمارے ساتھ ایک شہری جو اس باغ کو دیکھنے کیلئے آئے ہیں جی باغ کو دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاء اللہ دیکھ بلکل بندہ سوچ سے باہر ہوتے اور اتنا خوبصورت پوضہ لگایا ہوئے ہمارا جو گوھوں کا بڑا ہے ہمارا جو بائی ہے ماشاء اللہ اس کو دیکھ دیکھ سارا لوگ خیران ہو جاتے اور باہر سے جو مہمان جو آت ہے وہ بھی ایک نظر اس کو دیکھنے سے بغیر اور وہ جا بھی نہیں سکتا ہے تو کیا رسول براہ کیا اس پہ رہے کی کوئی اس پہ سخم زیادہ سرے رہن ہار نماز گر چوچو ٹائم کی کوئی آگ تی ہو سام اگر داری کو رہو بیش نصف حبی بلا صاحب کبر خود جی اپنا تارف اور آپ کے صاحب نے کلیکشن کیا کہ آپ کو شوق ہے اور اس کو کیا زندہ رہن ہے کہ آپ کا اراد میرا نعم الدین ہے اور میرا وادی صاحب کا شوق ہے اس وجہ سے میرا بھی شوق ہے کافی شوق ہے تو آپ اس شوق کو یہ جو سلسلہ ہے اس کو آگے جائیں گے آپ آپ کو رکھنے میں کیا کیا مشکلات قسم پڑتے کیونکہ بعض چیزیں جو نواد تھے وہ خراب ہوتے اس کو مینٹین رکھنے کیلئے کیا مشکلات ہے بس مشکلات ہی ہوتا ہے سال مشکلات لیکن پانی کا مشکلات تھا سیکٹر صاحب نے حل کیا الحمدللہ جو کہنا ہے جو نوادرات ہے جو تین از پرانی چیزیں ہیں ان کو محفوظ رکھتے میں مشکلات نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ادارہ تعاون نہیں کرتا اور اگر حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے تو یہ نوادرات خیمت چیزوں کو سرائیان رکھے گے جو ہماری تاریخ ہے اور آنے والے نوجوان نصر آنے والے نسلوں کے لئے یہ محفوظ رکھے گا اور ان کے لئے یہ ایک محفوظ ہوگا ان کی چیزوں کی پناہ ہے اور یہ جیبر ہے اور یہ باغ بھی ہے اور اس میں جو پتر رکھے ہوئے یہ بھی انتہائی مقدس ہے تو دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے مگر پھر وہی بات کی آج تک ان کے ساتھ کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا اور یہ سب کچھ اپنی مذہد آپ کے تحت کرتے ہیں سلام ہیں ان کے جلز پر جو اپنی آنے والے نسلوں کے لئے اپنی جو ثقافت تاریخ جز ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس پر اپنا من جن سارا گل حماد فاروقی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے بتا رہے تھے ہمارے ناظرین کو وہاں کے حوالے سے شہر ہے ہمارے پاس شکوپورا جہاں پر چھٹی کا دن ہو شکوپورا کے عوام سہر و تفریق کرنے کے لئے نہ نکلے یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخی یادگار ہرن منار جو ہے وہاں موجود ہے اور وہاں پر جو ہیں لوگ تفریق کرنے کے لئے پہنچتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پر یہ جانیں گی اوانہ چودری ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارا چودری کیا بتائیں گے اس حوالے سے جیسے بڑی نے کہا چھٹی کائی دن ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کیا اور ہرن منار آ آ کے دیکھا یہاں پہ بہت زیادہ ترشت تھا اور بہت مزہ آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کشتی کی سواری بھی کیا بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہیں بادشاہ نے اپنے ہرن کی یاد میں جو مزار بنوایا تھا اور جو منار بنوایا وہ بھی دیکھا ہے بہت اچھا لگا ہے اس کے بعد ہم نے پلان کیا پکنک پارٹی کا یہاں پہ اور اس کے بعد باربی کیو بھی کریں گے اور یہ جو میرے دوسرے دوست ہے ان کو میری یہ جو مشورہ ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ اور آکے دیکھیں بہت مزے کی جگہ ہے یہ مغلی یا سلطنت کی یاد میں ہے یہ ہماری ثقافت بھی ہے پرانی جو آکے لوگ دیکھ سکتے ہوں جی ان کا کہنا ہم نے باربی کیو پالٹی کا احتمام کر رکھا ہے تاکہ ہم اس پوری چھٹی کے لئے بہترین مقام ہے یہاں پر ناظرین رہے وقفہ سے واپس آئیں گے تو مزید شہروں کا حوال آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بڑھ کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمد جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج تفریق آہوں کے حوالے سے سیاتھی مقامات کے حوالے سے تو بات کریں گے اب ہم جنیالا شیر خان سے جہاں پر واقع برسگیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید پیر وارش شاہ رحمت اللہ کا مزار موجود ہے جہاں پر روزانہ کے بنیاد پر ہزاروں ظاہرین آپ کی درگاہ پر محبت کے پھول رچھاور کرتے ہیں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے عظمت علی ہم ان سے بالنو آن دیں گے عظمت علی آپ کیا بتائیں گے اس دربار کے حوالے سے یہاں کی تازین اور آرائش مزار اکدس پر جہاں پہ لاکھوں کی تدات میں لوگ یہاں پہ ظاہرین آرہے ہیں اور اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وارس پریا کے جنرل سیکرٹری تمور افغانی صاحب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ سید پیر وارش رحمت اللہ اللہ کا آپ کی پیدائش ہے وہ کس سن میں ہوئی اور آپ نے ابتدائی تلیم حاصل کی ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں بتائی بسم اللہ الرحمن رحیم حضرت سید پیر وارش رحمت اللہ جنرل شیر خان میں محققین کے مطابق سترہ وارش میں آپ کا پیدائش مبارک ہوئی سید گل شیر شاہ اپنے وقت کے عظیم صوفی بزرگ ان کے ہاں سید وارش کی پیدائش ہوئی اور جیسا کہ وارش رحمت اللہ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ وارش شاہ وصنیق جنرل ریدہ تشاگیر مخدوم قصور حضرت سید پیر وارش شاہ رحمت اللہ نے اپتدائی تعلیم جو ہے اپنے والدے گرامی سید گل شیر شاہ سے حاصل کی جو وارش شاہ رحمت اللہ کے مزار اکدس کے پیچھے ایک پرانی بولی جسے کہتے جہا پہ ایسا کون جس میں سیڑھیں اترتی ہوں اس کے ساتھ ایک مسجد ہے وہاں پہ اپنے والدے گرامی سے انہوں نے تعلیم آسل کی اس کے بعد اس دور میں چونکہ قصور علم و حکمت کے حوالے سے مشہور تھا تو دیگر تعلیم آسل کرنے کے لئے آپ قصور تشریف لے گئے جہاں پہ حضرت مخدوم غلام مرتضہ قصوری کے درستگاہ سے آپ نے تعلیم آسل کی اور فیض آسل کیا اور وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاک وطن شریف میں تشریف لے گئے حضرت فرید دین گنش شکر رحمت علیہ کے مزار اکدس پہ آپ نے اللہ کشی کی اور پھر انہی کی پانچ پشت میں سے حضرت پیر مہیو دین کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وہاں قریب ہی جو منفلک گاؤں ہیں ملکہ ہانس تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی جو بیشتر حصہ وہاں پہ گزارا اور آج بھی وہاں پہ ان کی زندگی کے اثار ملتے مسجد واردشاہ کے ساتھ ملحقہ ایک حجرہ ہے جسے سعید واردشاہ کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اسی حجرہ میں آپ نے زندگی کے بیشتر ایام گزارے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے وقت کا دنیا بھر میں جس کی مثال نہیں ملتی آپ کی اس تصنیف سے پہلے بھی بشمار لوگوں نے اس عشقی داستان کو منظوم کیا جس میں مقبل ہے دمودر ہے اور بشمار نام لیے جا سکتے ہیں لیکن سعید واردشاہ رحمت اللہ نے جب اس کلام کو لکھا یا اس کہانی کو لکھا تو دیگر تمام جو نام ہیں وہ سب نام تقریبا لوگوں کو بھول چکے ہیں اور اب صرف اور صرف جب بھی ہیر واردشاہ کا نام آتا ہے ہیر کا نام آتا ہے تو سعید واردشاہ کا نام ساتھ آتا ہے جیسے سعید واردشاہ فرماتے ہیں کہ یارہ اسا نوان سوال کی تا عشق ہیر دا نوہ بڑھائیے جی اس پریم دی چوک دا سب قصہ تابسون سنائیے جی کہ حکم من کے سجنہ پیارے آدھا قصہ آج جب بہار دا جوڑے آئے کہ فکرہ جوڑ کے خوب درست کی تا نوہ پھل گلاب دا توڑے آئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہیر کے توسط سے ان کے کلام کی ویسے ان کے پیغام کی ویسے دنیا بھار سے لوگ آتے ہیں خاص طور پر جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے جب بھی خاص موقع آتا ہے تو جس ویسے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو اور جو عقیدت ماننا خاص طور پر وہ دور درست بابا وارشا جی کو سلام محقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہم بھی اپنے تہین ایک تنظیم بنائی ہوئی اس کے تیاد ہم بھی یہاں پہ محافل کا نکاز کرتے رہتے خاص طور پر چاند کی چود بھی رات کو ہماری بھرپور محفل ہوتی جس میں مشاہرہ ہیر خانی اور ہاں سے اپنی یہ مشہور تصنیف مکمل کرنے کے بعد جنیالہ شیرخہ میں تشریف لے شکریہ آپ کازمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتح حوائی ناظر کے سامنے رکھ رہے تھے اگلا شہر ناظر سے ہم بات کریں گے شہر ہمارے پاس نوشہرہ کا جہاں پر تاریخی ورث کے حوالے سے بات کی جائے تو نوشہرہ کنٹ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ولی کے سر سبز ورث پہاڑوں کے درمیان واقعہ رنگ محل کے نام سے جانے جانے والا علاقہ ہے حوالے ساتھ موجود ہیں وہاں ریپورٹر شاروخ آپ بات کرتے ہیں شاروخ آپ کیا وقت آئیں گے اس حوالے سے بالکل تاریخی ورث کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو نوشہرہ کنٹ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ولی سر سب شادہ پاڑوں کے درمیان میں واقعہ محل رنگ محل کے نام سے جانے جاتا ہے اس رنگ محل کے چار جانب خوبصورت پلوں کے باغات تھے جب پارک کے خاتے میں خوبصورت تالاب ہوا کرتا تالاب کے کنار اکبر بات شاہر سرشام کے وقت بیٹھ کر ولی کے خوبصورت و سرشب شادہ پاڑوں کے نظار لطف اندوز ہوتا بد قسمتی سے آج خوبصورت رنگ محل حکومت کی ادم توجہ کے باعث ہستخالی کا شکار ہے اگر حکومت توجہ دے تو اس رنگ محل سے حکومت کو سالانہ سیر و تخریق شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین وزیر آباد ورپاس شہر وزیر آباد آپ جانتے کہ کلٹری میں خاص مقام رکھتا خصوصیات ہیں جو خوبی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سید وقاس کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو آج جی ملکل مویشیت کا بیار رواہ رکھنے میں چھوٹی سنتوں کا کردار انتہائی اہم ہے پاکستان میں ہاتھ سے بنی مصنوعات دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہاتھ و ہاتھ لی جاتی ہیں کموں پیش پانسو سال قدیم کٹری سنت کا حامل شہر وزیرہ باد شوری کانٹے اور کچن ویر کی بدولت دنیا بر میں اپنا ملفرد مقام رکھتا ہے وزیرہ باد کی ہاتھ بنی مصنوعات پائیداری میں سانی نہیں رکھتی یہاں کاریگر ہام نوے ایسی ایسی محمد خالد مغل صاحب جی مغل صاحب کیا کہیں گے آپ یہ کٹری سنت ہے کون کون مسائل جو ہے سب سے پہلے تو میں دن نیوز چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کٹری کسٹر وزیرہ باد کی مقامی سنت وں کی کبرج کے لیے وہ یہاں تشریف لائے پوری دنیا میں small and medium enterprises اپنی ترقی سے اپنی ملکیوں کی معاشت میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں پاکستان میں بد قسمتی سے small and medium enterprises غیر دستا وزی صدت ہونے کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر سکا جو کہ پوری دنیا میں small and medium enterprises ترقی کر رہے ہیں پاکستان کٹی کلسٹر وزیر آباد کے ہنرمن پوری دنیا میں اپنے شاکار بنانے کی وجہ سے مشہور ہیں میڈن پاکستان وزیر آباد کی کٹلری and کچن ویر مسنوات جو ہیں دنیا میں اپنی شنافت آپ رکھتی ہیں موجودہ حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کٹی کلسٹر وزیر آباد نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے سیکٹر کو دستاویزی بنانے کی لیے یہاں پر پجاب حکومت کے تعاون سے سمال انڈسٹری سٹیٹ وزیر آباد بنانی شروع کی ہوئی ہے جس کا نبی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے میری پجاب حکومت سے اور اپنے قائل مصنوات کی برینڈنگ کے لیے ہماری مصنوات کے سٹینڈر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہام مٹریل کی فراہمی میں مدد فراہم کریں ہمیں جدید ٹکنالوجی کی فراہمی کے لیے سستے کرزاجات سٹیٹ بینک پاکستان سے لے کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پیپل سٹیل مل کراچی باند ہونے کی وجہ سے ہماری سٹیل سٹیل کی مصنوات کا انحصار چائنہ اور انڈیا پر ہو چکا ہے تو میری ان سے اپیل ہے کہ پاکستان کٹی کلسٹر وزیرہ باد میں سٹیل سٹیل کا ہام مٹریل بینک بنانے کے لیے وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کو چھے پرسینٹ پر ہمیں سستے کرزا جات مہیا کرے جس سے انشاءاللہ ہم میڈن پاکستان کو پوری دنیا میں فروغ دیکھ کر یہاں فرخزار مرد و خواتین کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وزیرہ بار شہر جو دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے کٹلری کے حوالے سے اس حوالے سے ہم ناظرین کو بتا رہی تھے ناظرین پروگرم کے آخر میں بات کریں کہ ہم شورکورٹ سے جہاں پر شورکورٹ کا قلعہ جو کہ تین سو پچاس سال پرانا ہے اس قلعے کی اہمیت ہم آپ کے سامدر رکھیں گے گلام شبیر طاہر کیا بتائیں مختلف ادوار میں مختلف فوجوں نے اس کو فتح کیا میرے سار یہاں پر شہری موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں ان کا کیا کہنا یہ آپ اس کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ساڑھے تین سو سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور یہ اس کا ایک مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے یہ شہر اپنی اہمیت کا حامل ہے ایک تو سب سے پہلے حضرت محمد بن قاسم صاحب جب ہمارے قومی ہیروز تشریف لائے تو لوگوں کا خیال تھا کہ ملتان سے وہ واپس سے لگے ان کا آخری پیڑاؤ جو تھا وہ شور کورٹ میں ہی تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے متعدد بار مختلف ادوار میں لوگوں سے بات کیا اثار قدیمہ والے سے بھی بات کی ہے اور ان کو ریکویس کی ہے کہ آپ اس کے وارث بنیں لیکن حکومت کی ادم توجیح کی وجہ سے اس کو پرسان حال نہیں ہے اگر یہ اثار قدیمہ والے تھوڑی سی توجہ دیں تو یہاں سے بہت کچھ ان کو حاصل بھی ہو سکتا ہے اور تاریخی اتبار سے بھی ان کو بڑا کچھ یہاں کی صورت حال ہے ان کو انفرمیشن مل سکتی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ کلے کے چاروں طرف شہر پھیلا ہوا ہے شورکورٹ کا اصل نام سی بی پور سے چلتا ہوا یہ تھاڑے تین سو سو شورکورٹ کے نام شہر مشہور ہے باقی مذہبی اتبار سے سیاسی اتبار سے ہر حوالے سے اور بلخصو سلطان العرفین حضرت محبوب علم سرکار غازی بادشاہ اور حضرت تاج سلطان صاحب جن کا مذہار اس وقت کلے کے اوپر ہے یہ بھی ایک روحانی حصیت رکھتے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے یہ شہر اپنی میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے آپ بتائیے گا یہ کلہ ہے اس کے جو چار سیڈے آبادی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کلہ کیا فیدہ ہوگا یہ بڑا کلہ بن جات کیا فیدہ ہوگا یہ آپ کے جو ہار اتبار سے دیکھا جائے تو یہ کلہ اہمیت کا حامل بنے گا لوگوں کو ایک حکومت کی اللہ نے کی بار